ایر ہوسٹیس اور کے ساتھ بھی اسی اسٹائل سے بات کریں اب دیکھو آپ جہاز میں سفر کرتے ہو تو بٹن دباتے یہ روشس آ جاتی ہے ہوتا ہے کیا چاہیے آپ کو آپ یہ چاہیے لے آئے گی پھر اور کچھ چاہیے لے آئے گی دس دفعہ لے کر آئے گی یہی اگر آپ کی بیوی بن جائے بٹن پر پاؤں رکھ کے آپ کھڑے ہو جاؤ پاؤں رکھ کے اس میں الفی ڈال دو بٹن میں کہ دبا رہے یہ ایک دفعہ بھی نہیں آئے گی کیا خیال ہے نہیں آئے گی وہاں جو مسکرہتیں بکھیر رہی تھی آپ تجربہ کرنا نہیں ایک مثال دے رہا ہوں ائر ہوسٹس کو کچھ بھی کہہ دو آپ میں ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا ایک بندہ ائر ہوسٹس کو چھیڑ رہا ہے میرے ساتھ ہی بیٹھے بار چھیڑ رہا ہے اس کو مجھے غربی لگ رہا ہے یار تو کیا کر رہا ہے ائر ہوسٹس سے اس کو وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے بھئی تم غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے اس کو بار بار نا بری نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو تو وہ اس کو برا بھی لگ رہا ہے اس بیچاری کو کہ یہ غلط حرکت ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں کہ رکھ کے چماتھ لگا دے جاگے تیری شرم نہیں آتی تیرے گھر ڈبلیو گیارہ میں ہی حرکت کرو کسی خاتون کے ساتھ ڈبلیو گیارہ میں آپ کسی خاتون کو بہت رکھ کے لگائے گی تھپڑ تیری ماں بہن نہیں ہے گھر کے اندر ایسے بول گی نا دجھے شرم نہیں آتی ہے بھئی تھرکی آدمی پتہ نہیں کیا کیا کہے گی جہاز میں وہ غلط کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میں اس پر زیادہ مشہور نہیں تھا ورنہ شہد تھوڑا خیال کر لیتا کہ لیکن ائر ہوسٹس غصہ نہیں کر رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے غصہ نہیں کر رہی وہ نہیں یہ چاہیئے تھا آکے ایک لگاتی گربان سے پکڑتی سے کوٹتے ہیں نا بھئی ایک خاتون کو اگر کوئی تنگ کرے نا تو سارے اس کے وکیل بن جاتے ہیں اوبازوانحال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم ہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے وہ اس کے ہمدردیاں لینے کے لیے نا پکڑ پکڑ کے کوٹتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پٹیاں مٹیاں بندیوی ہیں یہاں وہ بالکل عجیب سے آلت میں نے کہا خیریت کہہ رہے یار کلفٹن میں ایک لڑکی کھڑیوی تھی مجھے اچھی لگ رہی تھی میں نے جا کے صرف اتنا کہہ دی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں یہ کہنا تھا اس نے جو بندوں کو بلا کے مجھے کوٹا ہے کہہ رہا ہے میرا جرم تھا لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی میری کوٹ آئی ہوئی ایسا لگ رہا تھا یعنی اس کی باتوں سے کہ عورت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کوٹو اس کو اس نے بھی بچاری دو چار لوگوں سے کمپلین کر دی تو بھئی ایک آتھپڑ لگا کے چلے جاتے پکڑ کے جو لوگوں نے اس خاتون کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کی ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ اس کو اتنا کوٹا ہے بچارہ پٹیوں میں بند آوا تو لیکن جہاز میں ایسا نہیں ایرہوسی کو سکھائے جاتا ہے بھئی آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے آپ کو اگر چھڑنا اچھا نہیں لگ رہا استغفار پڑے آپ بس جو سے ہدایت کی دعا مانگے اللہ ان بدبختوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اطافت اللہ ان کو سیدھا نہ وہ پولیس کو بلائے گی نہ وہ بندوں کو کہے گی اس کو پکڑ کے کوٹو وہ سبر کرے گی کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں کتنے اچھے اخلاق مگر کبھی کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا اس سبر پہ اس استغفار توبہ استغفار پہ اس کو کیا ملے گی جنت بھائی جنت جب ملے گی جب اپنے ہزبین کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش ہو اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو کیسے ریلیشن گھر بنتا ہے نا اللہ تو گھر بنانا چاہتے ہیں اسی طرح شوہر اگر بیوی کی الٹی سیدھی برداشت کرے گا کیا سنتے ہیں مولماء سے گناہ ماف ہوتے ہیں بھئی حدیث میں ترغیمیں دیئیں برداشت کرو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت والی پولیسی اختیار کی ہے اپنے باپ کی برداشت کرو گے پیشانی پر محبت کی نگاہ ڈالو گے حدیث میں کیا آتا ہے ہج عمرے کا ثواب ملتا ہے ماں کی پیشانی پر نگاہ ڈالنے سے تو یہی ایرو ہوسٹیس گھر میں جب اببہ اممہ کی برداشت کرے گی بہت ثواب ملے گا تو خیر میں یہ اس کر رہا تھا کہ مذہبی سکولرز اس لیے زیادہ سنا جاتا ہے کہ مذہب آپ کی ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور اس کی ضرورت ڈاکٹروں کو بھی ہے سائنسدانوں کو بھی ہے آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کتنا بڑا سائنٹس تھا لیکن حضرت مفتی نظام الدین شامزہی صاحب کے عقیدت مندوں میں سے تھا صحیحہ تو ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھیں زیاؤلہ کتنا بڑا چیف آف آرمی سٹاف تھا ہر وقت مونانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات اس کے سامنے ہوتے تھے حضرت حکیم العمہ مونانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں زیاؤلہ نے بہت پڑی ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹریولنگ کے دوران ہر وقت مونانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اس کے پاس ہو علماء کی گائیڈنس لیتا تھا وہاں سے اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کی بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کو سب ہی سن رہے ہو جن میں بھی تھوڑا سا ہے نا کہ ہمیں ہدایت چاہیے سیدھا راستہ چاہیے تو مذہب ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے جو بیسک نالج ہے مذہب آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیوں پیدا کیا گیا سائنشان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا وہ آج تک یہ مسئلہ سائنشانوں کا ہے ہی نہیں جو پیدا کرنے والا ہے وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا دیکھو مسلم لیگ کے سابق صدر کو جب نکالا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا تو یہ سوال کس سے تھا پی ٹی آئی سے تھا یا ججز سے تھا جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا صحیح نکالا غلط نکالا میرا مقصد تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے یہ کام آپ نے کیوں کیا ہم بنے نہیں ہیں بنائے گئے ہیں بنانے والے سے پوچھا جائے گا ہمیں کیوں بنایا اس کا جواب جاپان کے سائنشدانوں کے پاس نہیں ہے اس کا جواب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس نہیں ہے اس کا جواب اس سوال کا جواب کسی یعنی دنیا میں کوئی سیاستدان کے پاس نہیں ہے اس کا جواب اس کا جواب سمجھ رہے ہو؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے پاس ہے اس کا جواب تو اس لیے دنیا میں ہر شخص مذہب کا محتاج ہے پھر مذاہب بہت سارے ہیں تو مذہبی لسنر کو سب سے زیادہ دنیا میں اس وجہ سے سنا جاتا ہے اور مذہب میں صرف اسلام کو زیادہ سنا جاتا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیونکہ ان کے پاس سرے سے گایڈنس ہے ہی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں جب مذہبی لسنر کو سنا جاتا ہے تو مذہب میں تو عیسائی بھی ہے مذہب میں تو یہودی بھی ہے اوہ بھائی وہ تحریف شدہ مذہب ہے ان کے پاس تعلیمات ہے ہی نہیں ان کے پاس آسمانی کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں ان کے پاس ان کے فقہہ کا قرآن ان کے قرآنوں سنن سے اخص کردہ نظام ہی نہیں ہے یہ سب سے زیادہ دنیا میں کس کو سنا جاتا ہے اسلامی کس کولرز سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بھائی تو یہ وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فلان دامت برکاتہ جو اتنے بڑے تھے ان کے صرف پانچ ہزار اور ایک پاکستانی جس کو کوئی بیسے ہی دنیا میں پاکستانیوں کو سننا پسند نہیں کرتا اس کے ایک نون سینس اللہ کی ہے